اسلام علیکم میں ہوں شہزاد خان آپ کا اوست پروگرام تیسرا فیلو میں خوش شام دید آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے رول آف ٹرانس جنڈر ان آور سوسائیٹی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تارف کی مہتاج نہیں پہلی خواجہ سرا وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی کی فاؤنڈر بھی بلہ تاخیر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام تو بلا تاخیر ہم پہلا سوال جو آپ سے کرنے والے ہیں کہ یہ ہے کہ رول آف ٹرانس جنڈر ان آور سوسائیٹی کیا رول ہے ٹرانس جنڈر سے دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی کو رجیکشن کا سامنا ہے فیملی سے سٹارٹ ہوتا ہے سوسائیٹی میں آنے تک ان کو رجیکشن رہتے ہیں پہلے رجیکشن ہمیں فیملی سے ہوتی ہے پیرنٹس کا وہ رویہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا جو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم گھر کو چھوڑ کر سوسائیٹی کے سامنے اپنی کمیٹی میں آتے ہیں تو سوسائیٹی کا رویہ بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہمیں جاپس پروائیڈ نہیں کی جاتی ہمیں ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے ہمیں کوئی ڈگنیٹی نہیں دی جاتی ہمیں وہ مقام نہیں حاصل جو ایک اور مرد کو عزت دی جاتی ہے سوسائیٹی میں وہ خواجہ سراؤں کو عزت نہیں دی جاتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کو اگر وہ مقام نہیں دیا جارہا سوسائیٹی میں اس میں بھی خواجہ سراؤں کا افکر سوگر ہے دیکھیں عوام کہتی ہے یہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے خواجہ سراؤں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں اسے بھی اسی ماں نے جنم دیا جسے ایک عام انسان نے جنم دیا میں اس میں سوسائٹی کو بلیم کروں گی کہ سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو رسپیکٹ دیں ان کے لیے زندگی میں اور سوسائٹی میں اچھ اچھ مواقع فراہم کریں میرا اگلا سوال ہے کیا ٹرانس چینج کرنی پہلے تو یہ بتائیں کہ شی میل ٹرانس جنڈر فاجہ سرا میں کوئی ڈیفرنس ہے میری ایک بات سنیں یہ ہمیں مختلف معیوب ناموں سے پکارا جاتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو زبان کی ورڈنگ ہوتی ہے کوئی ہمیں شی میل کہہ دیتا ہے کوئی پاجہ سرا کوئی ٹرانس جنڈر تو ڈیفرنٹ کیٹاگریز میں ہمارے نام دیا جاتے ہیں میری نظر میں تو یہ سب ایک ہی چیز ہے سب ایک ہی چیز ہے شی میل ٹرانس جنڈر پاجہ سرا تو اگلا سوال یہ کہ کیا پاکستان میں اجازت ہے ٹرانس چینج کرنے کی جنڈر چینج کرنے کی دیکھیں کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے لیکن خواہ سرا تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ اب ہمارے لیے ٹرانس جنڈر پروٹیکشن بل دو ہزار اٹھارہ میں پاس کر لیا گیا تھا سینڈر سے اب ہمارے لیے پروینچل لیول سن میں ہمارے بل پر سن اسمبلی کے اندر کام کیا جا رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کا انٹریوی دیکھ رہا تھا مختلف چینلز پر آپ کا انٹریوی آ رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے بیکنگ کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے میرا ایک سوال ہے کیا آپ محنت مزدوری نہیں کر سکتی تھی بیکنگ کرنے کے علاوہ آپ نے بہت اچھا کوسٹن کیا ہے میں پھر دوبارہ سے ریوائز کرتی ہوں سوسائٹی میں ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے ہمارے لیے جوبز پروائیڈ نہیں ہے ہمارے لیے آئی ڈی کارڈ کوٹا نہیں تھا اب آئی ڈی کارڈ میرے خیال سے بن رہا ہے جی ابھی تو سب کے آئی ڈی کارڈ ہیں وہ ہمارے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ بنوائیں یا نہ بنوائیں لیکن ابھی آئی ڈی کارڈ ہیں جب میں کراچی موو کر کے آئی تھی ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا یا تو ہم بیگنگ کرتے تھے یا ویڈنگ دانسنگ کرتے تھے ویڈنگ دانسنگ میں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہی تھی وہ بیگنگ کرتے تھے تو میں بیگنگ کرنے لگی کیوں؟ میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا کوئی مجھے جوب پر کئی مزدوری پر بھی نہیں رکھ رہا تھا لہٰذا میرے پاس اپشن نہیں تھا تو میں نے بیگنگ سٹارٹ کر دی بیگنگ میں نے خود کے لیے نہیں کی اپنی پڑھائی کے لیے سٹارٹ کی تاکہ میں بیگ سے جو پیسہ جمع کروں گی وہ میں اپنی تعلیم پر خرچ کروں گی لیکن اگر جب بھی بات کی جاتی ہے آپ کی کوئی انٹرویو ہے یا کسی چینل پر آ رہا ہے جب آپ کا تاروخ کروایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بیکنگ کر کے آپ نے یہ مقام حاصل کیا کہ آنے والے جو ٹرانس جنڈرز ہیں جو موجودہ ٹرانس جنڈرز ہیں وہ آپ سے میرے خیال سے وہ ایک چاہ رکھتے ہوں گے آپ کو اپنا فخر سمجھتے ہوں گے کیا ان کے لئے یہ دی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ یا آپ کی طرف سے ان کو یہ موٹیویٹ یا پروموٹ نہیں کیا جارہا بیکنگ کو کہ آپ نے بیکنگ کر کے یہ کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح کریں آپ کو بیکنگ ختم کرنے کی بات کریں کہ آئیں اسٹڈی کریں دیکھیں کہ موٹیویٹ جو حمد حاصلہ تھا وہ کمیونٹی کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں اپنی کمیونٹی کے لئے ایک مثال ہوں میں کمیونٹی کو یہ لیسن دیتی ہوں کہ دیکھیں کہ نشہ نے بیگنگ کر کے بھی اپنی سٹڈی کی اگر سوسائیٹی نشہ کی طرح دوسرے خواجہ سراؤں کو مواقع فراہم کرے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواجہ سراؤں پڑھنا چاہتے ہیں خواجہ سراؤں ایک مرد اور ایک عورت سے زیادہ قابل مجھے لگتا ہے وہ اس میں دونوں کی صلاحیت ہیں اگر چاہیں تو خواجہ سراؤں سوسائیٹی کے اچھے کاموں میں رول پلے کر سکتے ہیں ایک اور بڑا چپتا ہوا سوال ہے کہ مہاشرے میں ٹرانزینڈر جو ہے وہ سیکس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ بار ٹھیک ہے خواجہ سراؤں جو سیکس کرتے ہیں وہ مجبوری میں سیکس کرتے ہیں انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا لیکن وہ بیگنگ آلریڈی کر رہے ہیں سیکس کرنا بھی ضروری دیکھیں کہ کچھ خواجہ سراؤں بیگنگ کو اچھا نہیں سمجھتے تو وہ سیکس کی طرف ہوں گے سیکس کو اچھا سمجھتے اگر لوگ نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھیک مانگتے ہیں تو لوگ ان سے آ کر ایترہ ایترہ کی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بھیک مانگنے سے ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے اگر ان کے جسم فروشی پر ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں لیکن اس سے جو بیماریاں پیچھتی ہیں ہاں یہ خواجہ سراؤں کو تھوڑی اتیاد کرنے چاہیے اس پر گورنمنٹ کو بھی مسلم کے سکر ویا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ان کے لیے کام کرنے چاہیے تاکہ خواجہ سراؤں کو بیماریاں نہ لگ سکتے میرے یہ سوال میں رہی تھا کہ ہم کچھ ایک عوام کی طرف سے ایک تیچر تھے انہوں نے سوال کیا کہ میں جب روڈز پر دیکھتا ہوں موسمیات کی طرف تو خواجہ سراؤں کا روپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خواجہ سراؤں نہیں ہوتے انہوں نے عوام کی روپ دار دیا ہوتا ہے مطلب خواجہ سراؤں بن جاتے ہوتے نہیں ہیں صرف اور صرف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کاروبار ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پیسا میں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بل کے اندر یہ مینشن کر دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو خواجہ سراؤں کہے تو اسے ہمارے قانون کے مطابق خواجہ سراؤں جن کا میندلی طور پر انٹر سیکس ہیں جو زینی طور پر خواجہ سراؤں تسلیم کرتے ہیں اگر وہ کہیں کہ میں خواجہ سراؤں تو ہمارے قانون میں اس کو خواجہ سراؤں سراؤں تسلیم کیا جائے گا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کچھ غلط لوگ بھی آپ کی سبت میں آجائیں کوئی بھی انسان اپنی ایڈنٹیٹی نہیں چھپاتا ارنہ کوئی کسی کے مثلا جنڈر میں آ سکتا ہے اگر میں یہی کوئیسن آپ سے کروں کیا آپ ہمارے جنڈر میں آئیں گے تو آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسی طرح ہوتا ہے جس کے معنی میں جو ہوتا ہے وہ ہی وہ کرتا ہے اکثر دیکھا گیا کہ نوجوان وہ ٹرانس جنڈر کے عشق میں گریبتار ہوتے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ معاشرے میں بگاڑ بیدا نہیں ہو رہا دیکھیں یہی کوسٹن آپ نوجوانوں سے کرو گے تو زیادہ اچھا ہوگا میں ٹرانس کو زیادہ طریقے سے پیزینٹ کرتا ہوں میں ان کے بارے میں بات کروں گے یہ وجہ ہے تو کوئی ہوگی نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹرانس جنڈر بہت ہیپی مینڈ دل کے اچھی اور بیوٹی کونسیس ہیں اس وجہ سے لڑکے جو آج کل ہیں ہمارے خواجسروں کے پیار میں گرتار ہو اور ان کے بیچے اپنے ہی کرتے ہیں لیکن وہ ماباپ سے لڑ کر جگڑ کر اور معاشرے میں بگاڑ گر والوں سے لڑائی جگڑے اور نشہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے جو خواجسر ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں وہ کسی کا برانی سوچتے ہیں ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی کرتے ہیں اگر ان کے کچھ سوسائیٹی میں اچھے دوست بھی ہوں گے ضرور نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں ہمارے مرد دوست بھی ہونے چاہیے تو میں ان چیزوں کا برانی سمجھتے ہیں معاشرے کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائیٹی اکسپٹ نہیں کرتی معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ سیکس کو پروموٹ کرنے تو ایک شریف آدمی ایک شریف آدمی ان سے بات کیسے کرے گا ان کی طرف مائل کیسے ہوگا ان سے تعلقات کیسے بنایا کیونکہ وہ غلط کاموں میں پڑے ہو تو وہ کیسے اکسپٹ کریں آپ کو یہ بگاڑ بھی سوسائیٹی کی طرف سے ہی ہے ایک خواجہسرہ ایک خواجہسرہ سے سیکس نہیں کرتا آپ کی سوسائیٹی سے مرد سے ہی سیکس ہوتا ہے اگر وہ مرد خواجہسرہوں کے پاس سیکس کے لیے آسکتے ہیں ان کو سمجھانے ان کو کام دینے یا ان کی فلاہ و بیبوت کے لیے کیوں نہیں آسکتے اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے یہ جو ہے ہم خدا کی طرف سے تو دوبارہ وہ پہلے والے سوال سے میں ریلیٹ کروں ہوں جب آپ کو خدا نے بنائے تو خدا کی بنائے چیز میں اب تبدیلی کیوں کرتے ہیں چینڈر کیوں چینز کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں کہ مائنڈ میں شور سے ہوتا ہے ہماری روح جو ہوتی ہے وہ زنانہ ہوتی ہے جو ہمارے مائنڈ میں اللہ تعالی نے ڈالا ہوتا ہے ہم اسی کا روپ دھار کر زندگی پسائے جو مائنڈ میں ہوتا ہے مطلب جسم سے ایسا نہیں ہے دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا جسم کا جو حصہ اچھا نہیں ہوتا ہے انسان اس کو کارڈ دیتے ہیں اور جو اچھائی انسان کے اندر نہیں ہوتی وہ انسان اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے نہیں اس کے میرا چیر اچھا نہیں تو میں کارڈ دوں نہیں ایسا نہیں میں نے کہا لیکن آپ کبھی ایسا سوچیں گے بھی نہیں اگر مجھے لگے گا کہ میرا یہ جسم کا حصہ نکارہ ہے تو میں اسے فائدہ نہیں لوں اب دیکھو میرے مائنڈ میں اگر عورت ہے تو میں عورتوں والا روپ دھارا ہوا ہے اگر میرے مائنڈ میں مرد ہوتا تو میں مردوں والا روپ دھارتی مطلب آپ کا ذہن مانتا آپ کی روح مانتی ہے اس کو میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ جو میرا دماغ کہتا ہے وہ ہی میں کروں کیا یہ سنا ہے کہ چیلے خریدے جاتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جب میں نے سنا پڑھا اس کے بارے میں مجھے تو وہ پرانا زمانہ یاد ہے کہ جب سیاہ فام کلام بنایا جاتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے کلچر ہوتا ہے اس میں آکے خود اپنا گروہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا مطلب آپ جو کم آتے ہیں اس کا ایسا دینا پڑتا ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا ہماری خود کی مرضی ہوتی ہے ہم کچھ دیں یا نہ دیں یہ مافیا بنتا جا رہا ہے میرے کیا سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بھی اسی کا پارٹ تھی ساری زندگی اسی کا پارٹ رہی ابھی بھی انہیں کے ساتھ ہوں ایسا کوئی سی نہیں ہے ایک مسکنسپشن ہے یا سچا ہے یہ کہتے ہیں کہ جنازہ ان کا رات کو ہوتا ہے اور وہ ننگے پاؤں جنازے میں جاتے ہیں دیکھیں آپ کس صدی کی بات کر رہے ہیں آپ ویل ایڈیوکیٹڈ ہیں آج کار دور دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ فیک سٹوریز ہیں ہم انسان ہیں مسلم ہیں ہم جمعہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی عزت دی جاتی ہے جس طرح عام انسان کو دی جاتی ہے ہمیں عزت سے ہی ہمارے بھی نارمل لوگوں کی طرح جنازہ ہوتے ہیں ہمارے پیرنس میں رشتہ داروں میں ایسا کول مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ لوگوں کی جانا فیک سٹوریز ہیں فیک سٹوریز نہیں ہے لیکن دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ ہمیں عام لوگ مطلب کہ اگر کوئی امارے علاقے میں رہتا ہے تو ہمیں مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مندہ جائے ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی فاجہ سراغی ڈرہت پی ہو مسجد میں اعلان ہوتا ہے یا اس کا جنازہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہو دیکھیں سوسائٹی میں ہمیں عزت تو دینی جاتی ہے ہمارے جنازے کے لیے آپ لوگ کہاں سے اعلان کروا ہوگی ہیں ہمیں تو ایک سٹیگما سمجھا ہے آپ لوگ خود تو کروا سکتے ہیں ہاں ہماری لوگ خود اعلان نہیں کرواتے بس خموشی کے ساتھ نارمل لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کا جنازہ کروا کے اسے دفن کروا آپ لوگوں کے لیے عزت شیری عام عمام ایک تو آپ نے بتایا کہ قرآن یہ کر سکتے ہیں آپ عم عمام آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ جاری ہے اگر آپ پاجسراؤں کو کچھ دے نہیں سکتے ان کی ہلپ نہیں کر سکتے ان کی طرف مسکرا کر اگر ہماری سوسائٹی دیکھ لے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہوگا اور یہ صدقہ جاری ہوگا ہمارے چینل کے تو اصل سے بھی پیغام دینا چاہیں دیکھیں کہ میں آپ کے چینل سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو خواجسرا کراچی کے اندر ڈیپس ہو جاتی ہے ان کے لیے میری مدد کی جائے سیکنڈ جو خواجسرا آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی پڑھائی میں مدد کی جائے تھرڈ جو خواجسرا جاپس کے لیے بیروزکار ہیں ان کو جاپس دی جائے جو خواجسرا روڑوں پر بھیک مانگ رہے ہیں ان کے پیچھے یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے وہ روڑ پر کیوں آ کے بھیک مانگ رہے ہیں سیکنڈ جو خواجسرا رات کو کسی ورانے میں کھڑے ہیں سیکس ورکنگ کے لیے اس سے جا کے پلیز پلیز یہ پوچھئے کہ بھائی آپ کو کیا وجہ ہے میری بہن میرے بھائی آپ کیوں سیکس ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سوسائیٹی کے اندر خواجسراوں کے درد کا پریشانیوں کا اندازہ ہو سکیں بہت بہت شکریہ ناظرین نیشہ راو ہمارے ساتھ تھیں کسی تارک کی مطاج نہیں بہت بڑی کامیابی یہ ہے ان کی کہ آج یہ اس مقام پر پہنچی ہیں ان کے گھر والے بھی ان پر فقر کرتے ہوں کہ ہم بھی فقر محسوس کرتے ہیں اور آپ عوام بھی فقر محسوس کرتے ہیں آپ کے جو سوالات تھے میں نے نیشہ راو کے سامنے رکھے انہوں نے بڑے امدہ جوابات دی اب آپ نے اخص کرنا ہے ان جوابات سے کہ آپ نے کیا اخص کیا آپ کی جو مسکنسپشنز تھی اس میں کیا تبدیلی آئی آپ نے کیا جانا لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ